بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے what are integers integers کیا ہوتے ہیں integers numbers کا ایک ایسا set ہے جس کو ہم capital z سے نوڈ کرتے ہیں یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوا کا sets آپ پڑھتے ہیں تو یہ sets کے اندر اکثر یہ رکھا ہوتا ہے capital z اور اس کے آگے entries ہیں minus بھی ہیں positive بھی ہیں 0 بھی شامل ہیں تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس integers ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ان کے basic کیا ہے اور ان کو ہم use کیسے کر سکتے ہیں so topic پر جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کہنے لیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو جالے سٹارٹ کرتے ہیں topic کو so students آپ پہلے نویچل نمبر پڑھ چکے ہیں counting numbers ہم جانتے ہیں کہ counting number ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں one two three and so on ان کو ہم add بھی کر سکتے ہیں subtract بھی کر سکتے ہیں multiply بھی کر سکتے ہیں divide بھی کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے roles پہلے ڈسکس کی ہیں arithmetic کے اندر یہ سارے ہمارے پاس کیا ہیں ان کو ہم natural number کہتے ہیں یا counting number کہتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ اس کا دوسرا نام کیا ہے ہمارے پاس ان کو ہم کیا کہتے ہیں positive integers بھی کہتے ہیں ان کو آج ہم نے نیو نام دیا ہے positive integers کیونکہ یہ positive ہے ان کے ساتھ کوئی symbol نہیں لکھا ہوا mean یہ کیا ہے positive ہیں اس کے بعد ہمارے پاس negative integers ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس natural number ہیں one two three وہ کیا ہیں zero سے بڑے ہیں تو کیا کوئی ایسا number بھی ہے جو zero سے چھوٹا ہو کہ آپ نے کبھی سوچا ہے تو یہ numbers کیا ہوتے ہیں جو ہمارے پاس بڑے number ہیں zero سے بڑے one two three ان کو ہم کیا کہتے ہیں positive number کہتے ہیں تو جب ہمارے پاس ضرورت پڑی ہمیں zero سے چھوٹے numbers کی تو ہم نے کیا کیا انہی numbers کے ساتھ کیا کیا ایک sign لگا دیا جس کو ہم negative sign کہتے ہیں minus sign کہتے ہیں تو اس سے کا فائدہ کیا ہوا کہ ہمارے پاس ایک اور type کے number آگئے جو zero سے کیا ہوگے چھوٹے ہوگے ان کو ہم کیا کہتے ہیں negative integers کہتے ہیں ایک example ہے five minus three is equal to کہ پانچ سے اگر آتی ان کو minus کر لیں تو ہمارے پاس ازارت کیا آتا ہے یعنی چھوٹے number میں سے بڑے number کو نکالنا ہے تو اس problem کو ہم کس طرح سالو کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے ایک example لیتے ہیں game لیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ایک line لگاتے ہیں اور line کے پر کیا کرتے ہیں zero one two three four five یہ number right کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس game کیا ہے کہ جو یہ بچہ ہے یہ کیا کرتا ہے ہر step پہ move کرتا ہے right side پہ یعنی جب ایک step move کرے گا تو zero سے ایک کی طرف آ جائے گا پھر جب دوسرا step move کرے گا تو کیا ہے ایک سے دو کی طرف آ جائے گا پھر جب next step لے گا تو دوسرے three کی طرف آ جائے گا اس طرح چلتا رہے گا تو یہ ہمارے پاس کہاں پہ آ چکا ہے اے پہ یعنی جہاں پہ ہمارے پاس position اے ہے نیم اے ہے یہ کیا ہے three ہے تو یہ آپ three پہ آ چکا ہے تو یہاں تک دوبارہ ہمیں سمجھ جاتی ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے ہم zero سے کیا three تک جا سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم نے three سے دوبارہ واپس جانا ہو کتنے step تین step جائیں گے تو ہم یہاں پہ آ جائیں گے اگر ہم three سے چیتر step پیچھے جائیں تو پھر کیا ہوگا تو ہم نے کیا کیا three سے ہم five step پیچھے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک step ہو گیا یہ دوسرا step ہو گیا یہ تیسرا step ہو گیا بات جب اس سے پیچھے جائیں گے تو ہمارے پاس اس کے بعد next step لیا تو two کی جگہ minus two لگا دیا اس کے بعد ایک اور step لیا three کی جگہ minus three four کی جگہ minus four اور five کی جگہ minus five اس طرح آپ آگے چل سکتے ہیں یہ در six ہوگا در کیا ہوگا minus six ہوگا تو ہم نے کیا کیا پہلے zero سے ہم three کی طرف گئے اس کے بعد three سے اگر ہم کیا کیا ہم نے کتنے step لیا ایک دو تین چار پانچ چھے چھے step ہم نے کیا کیا اور لیے تو ہمارے پاس result کیا آیا a سے ہم دوانا ہوئے اور b تک پہنچ گئے تو جو بچہ تھا وہ b پھر پہنچ چکا ہے یہ number کون سے ہمارے پاس minus three ہے تو یہاں سے ہمارے پاس جو result آیا وہ جی آیا کہ zero سے جو number right side پہ ہوں گے وہ کیا ہوں گے بڑے ہوں گے یعنی positive ہوں گے اور جو zero سے number left side پہ ہوں گے وہ چھوٹے ہوں گے zero سے اور ان کو کیا کریں گے ہم negative numbers کہیں گے تو بیسکل یہ ہی ہمارے پاس کیا ہے integers ہیں set up integers ہیں یعنی اگر آپ natural number کے اندر zero add کر دیں اور zero کے ساتھ ہم کیا کریں natural numbers کو negative بنا دیں تو ہمارے پاس result کیا آتا ہے set up integers آتا ہے zero سے right side پہ ہمارے پاس کیا ہے positive integers ہیں اور zero سے left کی طرف کیا ہے ہمارے پاس negative integers ہیں اور zero جو ہے نہ ہی positive ہے اور نہ ہی negative ہے یہ neutral ہے یعنی آپ مثال لے لیں ایک motorcycle کی کہ جب آپ اس کو start کرتے ہیں motorcycle کو چلاتے ہیں تو اس کے gear ہوتے ہیں وہ gears آپ کیا کرتے ہیں جب one by one بڑھاتے ہیں تو اس کی speed کیا کرتے ہیں بڑھتی ہے first of all جب on کرتے ہیں motorcycle کو switch on کرتے ہیں چلاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس position ہوتی ہے gears کی وہ neutral ہوتی ہے یعنی وہ جہاں پہ کوئی gear ہمارے پاس نہیں ہوتا لگا ہوا جب آپ first gear لگاتے ہیں وہاں پہ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو motorcycle ہے وہ چل پڑتا ہے first gear میں تو آپ کیا کرتے ہیں first gear لگاتے ہیں اپنے پاؤں کو use کرتے ہوئے first جب gear لگاتے ہیں اس کو تو وہ کیا کرتا ہے motorcycle چل پڑتا ہے ice the speed کے ساتھ اس کے بعد جب آپ ایک بار مزید اس کو دباتے ہیں gear کو آگے کی طرف تو کیا ہوتا ہے second gear چل جاتا ہے اس کے بعد تیسرا پھر چوتھا normally ہمارے پاس four gears ہوتے ہیں آپ five gears بھی آ چکی ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس example ہے جب آپ one سے two کی طرف جائیں گے gear بڑھ جائے گا آپ کا two سے three gear بڑھ جائے گا three سے four جب آپ motorcycle روک نہ روک نہ ہوا break لگانی پڑی ہم کیا کرتے ہیں break لگانے کے بعد one by one gear کم کرتے ہیں پیچھے کی طرف آتے ہیں fourth gear کو ہم کیا کریں گے بیک کریں گے تو ہمارے پاس تیسرا آئے گا پھر تیسرے سے دوسرا پھر تیسرے سے پہلا پھر جب پہلے کو ختم کریں گے تو کیا آگا ہمارے پاس کوئی gear نہیں ہوگا یعنی ہم کیا جائیں گے ہمارا motorcycle neutral state میں آ جائے گا zero gear پہ آ جائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ zero کیا ہے ہمارے پاس neutral number ہے یہ درمیاندال number definition ہمارے پاس given ہے the whole numbers zero one two three so on یہاں پہ ہم نے کچھ dots use کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ number اس طرح سے اس ترتیب سے چل رہی ہے one کے بعد two two کے بعد three three کے بعد four four کے بعد five تو ہمارے پاس کیا ہے first positive number آگئے natural number zero add کر دیا ہم نے اس کے اندر together with the negative numbers minus one minus two minus three and so on اور ہم کیا کریں negative number بھی اس طرح چلتے رہے ہم کو شامل کر لیں تو ہمارے پاس negative number شامل ہو گئے positive number شامل ہو گئے zero بھی شامل ہو گیا تو یہ ساتھ کون سبان گیا ہمارے پاس set of integers اس کو ہم کیا کہتے ہیں integers the whole numbers zero one two three and so on together with the negative numbers minus one minus two minus three and so on are called integers ہم ان کو right کیسے کریں گے center میں zero ہوگا right side positive number 1 two three four five and so on اور zero سے left side پہ کیا ہوں گے negative number ہوں گے zero کے بعد پہلا نمبر کیا آئے گا minus one پھر minus two پھر minus three پھر minus four اس کے بعد minus five یا ہم کیا کرتے ہیں اس کو کٹھا لکھنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں zero لکھیں گے کومہ اور one کے پیچھے کیا لگا دیں گے plus بھی لگا دیں گے اور نیچے ایک symbol minus کا بھی لگا دیں گے کیا مطلب اس کا plus minus one یعنی one جو ہے plus کا بھی ہے positive بھی ہے اور negative بھی ہے اس کے بعد plus minus two ہے اس کے بعد plus minus three ہے plus minus four ہے and so on اس طرح چلتے رہیں گے اب کیا آگے ہمارے پاس zero کے بارے میں بتا رہا ہے zero is also an integer but it is neither positive integer nor a negative integer نہ ہی یہ positive integer ہے اور نہ یہ negative integer ہے یہ neutral ہے integers کا ایک اور نام موجود ہے integers are also known as directed numbers یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں directed numbers ہوتے ہیں یہ ہمیں کیا کرتے ہیں from کرتے ہیں اس کے کیا کہتے ہیں ہمیں اس کو integers کو directed number بھی کہتے ہیں so students اس کے بعد ہمارے پاس جو set of integers ہے جب ہم اس کو write کرتے ہیں تو ہم capital z ہی کیوں use کرتے ہیں کیونکہ integers کا word تو ہے ہمارے پاس i سے start ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس i ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم i بھی write کر سکتے ہیں لیکن جو normal use ہوتے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس z ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو z ہے یہ کس سے نکلا ہے ہمارے پاس ایک word ہے یہ ہمارے پاس latin word ہے اس کا meaning کیا ہے numbers جب یہ set بننا تھا تو تب سے ہی یہ جو ہمارے پاس set integers کا اس کو ہم z سے denote کرتے ہیں i سے write کر سکتے ہیں but normally ہم کیا کرتے ہیں ایک سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ z سے ہی لکھا ہوتا ہے ہمارے پاس set کیا آئے گا center میں zero لکھیں گے curly brackets write کریں گے اور comma کے بعد one پھر two پھر three and so on یہ چلتے رہے ہیں اس طرف کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس posture number چل رہے ہیں اور zero سے back side پہ یعنی left side پہ کیا آئے گا minus one پھر minus two پھر minus three and so on تو یہ ہمارے پاس کیا ہے set up integers complete ہو جاتا ہے یعنی یہ number کو ہے minus three سے آگے کیا آئے گا minus four آئے گا minus five minus six یہ so on ہم چلتے رہے ہیں کبھی ختم نہیں ہوتے اور اس طرف بھی کیا ہمارے پاس چل رہے ہیں three four five six seven eight so یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر integers کے بارے میں integers کیا ہوتے ہیں تو آج ہم نے کیا کیا اس کی basic definition دیکھی اور سیڈ تھا integers کا وہ write کیا انشاءاللہ ہم آنے وال لیکچرز میں integers کے آرڈرنگ ہے وہ discuss کریں گے اور اس کے بعد integers کو add کیسے کرنا ہے سبٹ کیسے کرنا ہے multiply کیسے کرنا ہے divide کیسے کرنا ہے انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچرز میں اس کو بغیدہ discuss کریں گے میں اس integers کے نام سے ایک playlist بناؤں گا اس کے اندر آپ سارے لیکچر مل جائیں گے سو آج کے لیکچر کو روٹیفیکشن آپ ملتا رہے اور آپ اس طرح ہی mathematics سیکھتے رہے so thanks for watching and don't forget to subscribe my channel